امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوپہر کروٹین اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دوپہر میں کھانا کس طرح سے بیٹھ کر کھاتے ہیں اور اگر ہمارے گرمیمان آ جائے تو ہم اسے کس طرح سے کھانا پیش کرتے ہیں اور دوپہر کو ہم ان کی خدمت کیسے کھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کچن میں بہت زیادہ دوپہر کو گرمی ہوتی ہے تو ہم اپنا دیسی طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم دوپہر میں میمانوں کی کس طرح سے خاطر توازو کرتے ہیں اور اگر گرمی بہت زیادہ ہو اور گرمی میں میمان آ جائے تو ہم اس کو کہاں پر بکھاتے ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں سے اپنی آج کی جو ویڈیو ہے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو پہلے سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے پھر سے کنجوسی سیدیو کر دیا ہے کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ اب میں آپ سے نہیں کہوں گی کیونکہ آپ کنجوس ہو چکی ہیں لیکن آپ لوگوں نے مجھے کہنے پر مجبور کر دیا کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں آپ لوگ بہت زیادہ کنجوسی کر رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور آئیے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آج کی روٹین ہم نے دوپہر میں کیا پکایا ہے اور ہمارے ہاں میمان آئے ہوئے ہیں کون سے ہمارے میمان ہے تو بیوز ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کھانے میں کیا بنایا ہے اور ہم میمان جو ہے ہمارے تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سب کچھ دکھا دیں اور اب ہم ان کے لیے کھانا لگا آتے ہیں تو ہم نے آج جو پکایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم نے پکایا ہے سوجی کا حلوہ روٹی پکائی ہے یہ دیکھیں اور اب ہم لے کر جائیں گے وہاں اور اس کے علاوہ ہم نے گوشت پکایا ہے آلو گوشت بنایا ہے میمانا کہ یہ کیونکہ سکندر بھائی اور میری بھابی جان جو ہیں ہمارے علاقے میں دو دن سے آ رہے ہیں کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے وہ کترے بچوں کو کترے پلا رہے ہیں ان کی جواب ہے میری بھابی جان کی تو آج میں نے خاص طور پر اپنی بھابی کو انویٹ کیا اور وہ کہا کہ آج کا کھانا ہمارے ہاں سے کھا کر جانا کیونکہ اسے جانے میں بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو وہ رات کو لیٹ کو کیونکہ وہ صبح سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے صبح سے ناشتہ کر کے گھر سے نکلے ہیں تو دو بجے ان کو چھٹی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ اتنی جلدی جا کر کیسے کھانا بنائیں گے تو میں نے ان کے لیے دو پہر کا کھانا بنا کر رکھا ہے اور اسے انویٹ کیا ہے کہ میں نے ان سے رکھا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ہاں آئیے اور جہاں جو دو پہر کا ڈینر ہمارے ہاں سے ہی کر کے جانا اور اس کے بعد وہ دوبارہ پھر اپنی ڈیوٹی بھر جائیں گے ہم نے ان کے لیے آلو گوشت بھی بنایا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم درخت کے سائے کے نیچے تو ہم وہاں چل کر بیٹھتے ہیں موریا تو ماشاءاللہ سبو سے ہی میرے پاس ہے کیونکہ سبو یہ ہم میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے تو ابھی جو ہے وہ دچوں کے پاس ہے اور کھیڑ رہی ہے تو ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے اب انہیں بھوک بھی بہت زیادہ لگے ہوگی اور ہم کچھ کھانے کا انتظام کرتے ہیں ہم کھانا لے کر آتے ہیں تو ہم جانا میں نے کال کی تھی کہ ہمارے جانا دوپیر کھانا بنانا ہے آپ نے تو اس نے کہا کہ آپ آیا جانا میں کھانا آپ کے لئے تیار کرتی ہوں کیونکہ یہ علاقہ جو ہمارا ساتھ ہے جہاں پر ہم پولیو کرتے ہیں وہ آپی کے گھر کے نزدیک یہ ہے تو تین دن کا جو دوپیر کے کھانا ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں سے مل جاتا ہے تو اس کے لئے جانا ہم آپی کے پاس ہی آجاتے ہوں اسے کھانا کھا کے پھر دن کو ایک گھنٹہ ریسٹ ہوتا ہے تو اس ہی درمیان ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے باال پھر کام شروع کرتے ہیں بہت زیادہ پتہ چال جاتا ہے ہمیں یہاں زیادہ ہم نے خوال نگا دیا ہے اور الخلق شروع کر خوال نگا دیا ہے خوال نگا دیا ہے اور چھیں کھانا لگ چکا ہے اور کھانا لگ چکا ہے اور کچھ کے民 Players کے لئے ج چھتے ہیں مہرب قرآن ہے تو میرے حد میں پھہی ہیہ کو ہم لے لیتے ہیں اور سکندر بھائی اور بہبی جان مجھے بیٹھ کر کھانا کھا دیکھیں ابھی رونے لگ گئے گی مجھے پتا چاہ جاتا ہے کہ امی نے اٹھایا ہوا ہے مجھے پتا رونے لگ گئی ہے ابھی ادھر آجو مجھے میں تو ہلو نہیں کہتا اس لئے تو میں نے میٹھے کے ساتھ میں نے پتا رہا ہے جو چیز آپ پسند ہے آپ وہی چیز کھا لیں کھانا تو ہم نے دوپ ہر کو ہی تقریبا ایک بجے بھی میں نے ایک بجے تکھیار کر لیا لیکن سیکاندر بھائی اور بابی جان تھوڑے لیٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیر کر دی اور انہوں نے دیر کر دی تو انہوں نے دیر کر دی تو انہوں نے کھانا ابھی تھوڑا لیٹ ہو سکا ہے کیونکہ وہ کام کر رہے تھے پہلے تو ہم نے کہا بھی اس نے کہا بھی دو بیجے آپ کو چھوٹی ملے گی تین بیجے تک ریشت ہوگا لیکن وہ افسر آگیا پیچھے سے تو اس نے چیک کرنے ہوتا ہمیں تو جب وہ چیک کرنے لگا تو اس نے دو گھنٹے زائے ہوگی تو اس میں سے تھوڑا لیت ہے یہ دو پہر کی ہماری جو سادہ سوی روٹین ہے ویلیج میں تو ہم دو پہر کو جو ہے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں اور درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم نے اپنا کھانا کھاتے ہیں اور اگر ہمارے پاس میمان بھی آ جائے تو ان کو بھی ہم ساتھ بیٹھا لیتے ہیں اور درخت کے سائے میں کیونکہ گربی اور دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو کچن میں بیٹھنا بھی مشکل ہے اور کمروں میں بھی بیٹھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہم اپنے دیہات میں ویلیج میں اپنے نرختوں کے نیچے سائے میں بیٹھ کر تقریبا ہمارے علاقے میں جتنے بھی گھار ہیں جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں اسی طرح اپنی دو پہر کی روٹین جو ہے کرتے ہیں اور وہ ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور کبھی کبار سالات اور پیاز بغیرہ بنا کر لیل کو اور سالن کے ساتھ وہ بہت زیادہ شوق سے دن میں کھایا جاتا ہے لیکن ابھی اتنا وقت نہیں تھا تو میں نے ان کے لیے یہی انتظام کیا اور امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ انتظام آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ اور اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور ہے اور ماشاءاللہ سے کھانا جو ہے بڑا عزا پر دست بنا ہے بڑا لذیذ کھانا بنا ہے تو انشاءاللہ چار روٹیاں میں کھاؤں گا انشاءاللہ ض ضرور ہے کیونکہ صبح سے کام کرتے ہیں صبح جب میں یہاں پر آیا تھا تو آپ نے کہا کہ آج تکار کے جا تو اس وقت جانا یہ اس نے ابھی روٹیاں نہیں لگا تھی کیونکہ میں چھے بجے چاہتا ہوں کام پہ پولیو ڈیو پہ تو اس لئے میں چلا گیا تو پھر جانا اب واپس آ رہے ہیں کیونکہ ان کی مرضی جب وہ چھٹی رہے تو اس وقت بسکٹ وغیرہ بوتل وغیرہ پی تھی میں نے لیکن کھانا نہیں کھا تھا اب کھانا شروع کر رہا ہوں اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور ہمارا ساتھ دیتے رہیں آپ کے ساتھ ہمارا ہمارا آگے بڑھ سکیں گے اور جتنا آپ پر طور طریقے سے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور میرے ایک بہن کا لنک ہمارا ڈسکرپشن میں موجود ہے اور وہاں جائیں آپ ان کو بھی سبسکرائب کریں اور اس چینل کا بھی وزٹ کریں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ